سارے ملکے پڑھو صلوات بسم اللہ بسم اللہ نہیں کوئی کہا نہیں تھوڑی دیر میں جتنی دیر پڑھانگا ہوں بے شت سائی کر لینا وہ تو سی حوصلے نال سن لینا میرے بس لفظی سن لینا تے میرا جشن ہو جائے گا میرے بعد کمال کسیدیں پڑھنا لے میرے بھائی مقار تشریف پرماں نے تو میری چند مندی نوکری ہوئے گی آچھا جی چلو ٹھیک نہیں 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 پہلی تگلے کے امام حسین تا دروازہ ہے علی اکبر اتنگ ہے تیری خیر ہو جائے سب تو پہلے تمام علی والیانوں میری طرف اس چشندی مبارک بار جی حضور خیر مبارک خوشی مناوندہ سکھا علی محمد تو انہوں زندگی چھے دھیر ساریاں خوشیاں نصیب کرنا جڑے بے رزق نے علی محمد وسی رزق عطا کرنا جڑے بے اولاد نے مالک مادمی پتر عطا کرنا جنال دیتن مالک مادی زندگی دراز فرماوان آل محمد یہ خوشی مناوندہ سکھے جس میرے بیر نے کوئی بھی حصہ لے اے پاک سیدہ حجاب اللہ قبول فرما معظمہ استوزادہ عطا کرن تاکہ اس تو زیادہ سوہنے انداز نال آل محمد دیے خوشی منای جائیں دعا ما دی قبولیت وستے پڑھو سلمان جی جی بسم اللہ بسم جشن شروع کریے بار بار سٹے سیکری صاحب اکنام لہرین غلام شبیر صاحب غلام شبیر جنیر فرمارن کی ابو لحسن شاہ جی انہ واسطے دعا منگو جنت دی علی والا ہووے ماتمی ہووے آل محمد دی ولایت دے ایمان رکھ دا ہووے دنیا تو ٹر جائے میں ہوتے واسطے جنت دی دعا منگا تے میں سمجھ دا میں ہوتی توہین کر رہے ہیں میں نے امام حسین دی سمجھے سارے چپ کر کے بھی سنو گے تے میرا سجدہ جاری روے گا مجلس سے چجشن شور چو کھاوے تو چنگی پہ یوں دیئے میرا ایسا عقیدہ ایمان ہی نہیں بھائی وکار جی ہرگز میرا ایسا عقیدہ ایمان داد جو تسی میرے تو پہلے بھی دیر دیتی داد اور میرے بات بھی میرے بھائی نے ساری داد میرے حصے دی بے شاکونا نو دے لینا ہاں ہاں میں سچی دلوں پر کہنا کیونکہ تو اڈا اس وقت باہنہ ہی کمانی باہت تے صرف اگل حسن کو کل الفاظ نہیں ایمان دے موتی نے میں ایک لمحہ نہیں ضائع کرنا چاہ رہا بھائی جان حضور زیادتی کر رہے ہو جناب نہیں نہیں آپ مجھے سنیں بھی آپ کے قصیدے کی بات دیرے آپ تیرے صداد پر قصیدہ پڑھیں دے اچھا تو مجھے کہیں آپ آپس میں خود ہی لگے اچھا پڑھ دیں گے حضور پڑھ دیں گے جہالتی موت مرے گا بندہ جس نو وقت دے امان دی معرفت نہیں ہوئے گی ایسا ہی پہلے بھی پڑھنا لے کمال میرے بعد بھی کمال پڑھنا لے دل تے ہے کہ میں تو ہی امام زمانہ دے ایک تاروخ پڑھا جنا دے نام نال منصوب یا جتا جشن لیکن دل چے روچ بات اتر رہی ہے کہ اہلِ ولایت دا مجمع تو پھرے تے لفظ نہیں پڑھا گا تے کتے پڑھا گا میں گزارش کر رہا تھا کہ ماتمی واسطے علی والے واسطے میں جنت دی دعا منگا تو میں سمجھ دا ہوں کہ میں اس دی توہین کرنے شاید تسی تھک گئے ہوگے یا میں لفظ ہی نہیں سمجھا سکیا میرا ویر جنت دے لالچ چالے محمد نو نہیں مننا میں داعت دے رہا کہ تسی بیٹھے اس وقت تک میں توہین کرنے ہم تی داعت دے رہا جنت دے لالچ چالے محمد نو نہیں مننا علی بھائی میں دیکھ رہا ہوں کچھ تو چپ ہیں اور کچھ داعت دے رہے ہیں چپ جڑے نہیں وہ اس گلوں چپنے کبھی ہر عمل تے جنت وستے ابو الحسن شاید اسی پہلا لفظ جشند ایسا شروع کر دیتا ہے کہ جنت دے لالچ چالے محمد نو نہیں مننا میں سی آلو میں زیادہ نہیں تے تھوڑا جاتے جناب دے مزاج نو جان دا میں گزارش کی تی ہے جنت دے لالچ چھو نہیں مننا علی محمد نو چوتہ سی ابو الحسن تو کیوں پہ آتے ہو میرا ویر کربلا دے میدان حسین چراغ مجھا کے فرمار چلے جاؤ جنت بھی دیں دا کوئی جس سمجھی ہے یہ میری گھر میں کی گزارش کر رہا ہوں میرے گوھتے ہیں لفظ ہی ہے نہیں میرے سن لو وہ تمیرا آمن ہو جے گا حضور شبیر چراغ بجھا کے فرمارن چلے جاؤ ایسا نہیں کیا کربلا دے میدانی چاہیسا نہیں ہویا بولو بولو چلو سیری حالات جو جی بول نہیں سکتے ہو یا نہیں شبیر فرمایا نہیں کہ چلے جاؤ جنت بھی دینا میں عزادار واسطی جملہ آکھ رہا میں ماتمی واسطی جملہ آکھن لگا میں آلِ محمدی ولایتِ ایمان رکھن واسطے بھائی جان جملہ آکھن لگا شبیر چراغ بجھا کے فرمارن چلے جاؤ جنت بھی دینا تاریخ تے یلی اکبر دست دیئے کہ کجا ہیسن چراغدہ بار بار بجھنا چراغدہ غوشن ہونا تلیل ہے کہ کجا ہیسن جر جنت لے کے تر گئے نہیں نہیں اسی دات دین لاپیو میں تھے چپ اس واسطے کی تاکہ سارے چپ کر جاؤ تاکہ میں اپنا لفظ آکھاں تے سلام کر کے تر جاؤں کئی ہیسن جر جنت لے کے چلے گئے اور جنہاں اتنی دیر انتظار کروایا ہے نا حضور میں انہی چہ رہے ہیں انہوں ویک رہے ہیں تے عباسیاں ہو بھی لے رہے ہیں جنہ میں ناکشہ سے کبھی لیٹ پڑ ناجے شاہ جی تے میں انہوں نے حکم دی تامل اچھ بیٹھا رہا عباسیاں ہو بھی لے رہے ہیں ہاں ٹائم ہو گیا نا جی ٹائم ہو گیا لیکن میں ایک گلت اس دیمہ ہوئے علی والا تے ہوں دے تے وقت اور موسم اثر انداز نہیں ہوندہ علی والا موسم تے چھا جان گئے اگر تے میری باد رو تک پہنچ گئی مرحبہ اگر تے عبو الحسن تے لفظ بھی پہنچ گئے تو حضور میری منزل حسان ہو جائے گی در آسے پاس نہیں بابا جی تُسی دو آدھا سایا کرنا کیونکہ بہت خوبصورت انداز اللہ سمات فرما رہے ہو کئی حیسن جڑے جنت لے کے چلے گئے علی رضا میں کوئی جاہل تے نہیں کہ میں رات دے اس وقت بات شروع کر لئی تیرے یقیدے دی بات ہے تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا اے لفظ میں بیان کیتا میں لفظ فیصلہ بادی دھرتی تے بھائی وکار جی میں بیان کیتا تو ایک ماتوی بڑے باریک لوگ نے وہ ماتوی گھڑا ہو گیا وہ ہاتھ دے اشاریلاغ میں روکیا دے ابول حسن شاہ جی روک جاؤ وہ بھی کوئی جنت جڑی حسین چھوڑ کے لبھی ہے یہ داد دے رہے ہو یہ داد دے رہے ہو آگی ہے آگی ہے آگی ہے آگی ہے آگی ہے آگی ہے کی سمجھ دے میں داد واس تے رک رہے ہوں نہیں جڑے چوپو بیٹھے ہو کی سمجھ دے میں داد واس تے رک رہے ہوں میں نے آگی دی خوشی دی قسم میں میں نے اس جشن دی قسم میں اپنی روح دے اندر لطف لہ رہا اور میں چہریاں تو پڑھاں گا کہ کیڑا اہلے ولایت میرے نل ہم سفر ہے اور کلی روح تک بات پہنچی یہ میں چہریاں تو پڑھ لہاں گا ماتمی سوال کر لیا ابو الحسن شاہ جی ہو بھی کوئی جنت ہے جیڑی حسین نو چھوڑ کے لب بھی ہے کوئی فرمان بھائی کیسا جی تو اس مہد پڑا مگروز آئے ایک فرمان میری نظر اچھو گزرے آسی میں ماتمی نو آ کیا ہو ماتمی لڑ نہیں ہے ایسی جنت اور ایسی جنت دے متعلق امام دا فرمان بھی ہے کوئی ایک سمجھ لے مقصد پورا ہوجائے گا ماتمی آتا ہے حسین نو چھوڑ کے جنت اور ایسی جنت دے متعلق فرمان کی فرمانے میں کہ امام فرماتے جنت کا ایک ایسا ماحول ہے جہاں کسرت سے بے وکوف ہوں گے ہم میں زد کے جامع میں زد کے جامع تو ہڑی یہی تھی جو پہ باد گئی ہے اگے تو میں قتل کر دینے نے حضور جو میں اگے پڑنا چاہ رہا ہوں کہ قتل ہو جائے گی دنیا ہے تے دوسری تے ایسے باتیں چپ کر گئے ہو کہ اب حسن گل کے لی شروع کر لی یہ جشن دے بات کے لی شروع کر لی یہ اور میں کہا لڑ نہیں ہے ایسی جنت تے امام دا فرمانے کے جنت کا ایک ایسا ماحول ہے جہاں کسرت سے بے وکوف ہوں گے بھائی ہے نہیں ساتھ دیں گے اہلِ ولایتیں میرا قتل پہ کر دیں اگر اہلِ ولایت نہیں بولے گا بندہ آدھا ہے مالک ہر نیک عمل تے بتا جنت رستے کر دیں تُسیہ دیو جنت کا ایک ایسا ماحول ہے جہاں کسرت سے بے وکوف ہوں گے امام دے چہرے تے جلال آیا بادشاہ فرمائے چپ کر بیٹھ جاؤ وہ جنت کی آسائشوں میں کش ہو جائیں گے ہماری زیارت سے محروم رہ جائیں گے مرحباش آباش سامنے آؤ 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 وہ جنت کی آسائشوں پہ کش ہو جائیں گے کوئی سمجھ رہے ہو میں کی پڑھ رہے ہوں ہماری زیارت سے محروم رہ جائیں گے تو جنت دے لالج واسدے آلے محمد نو نہیں مننا لفظ آگ دے ماں میں سی آلے ہو میں وقت بھی ویک رہا تے اپنے لفظ نو بھی ویک رہا اگر تو آلے محمد درد تے سجدہ کر لوے گا جنت تیرا تواف کرے گی ایسا ہی یہ تو بولو قصیدہ ہی پڑھی یہ نا ہائے ست کے جاؤ میرے تو زیادہ تریخے ہوئے پہنے آجے میں کیا کسیدہ پڑھا آجے گل نہیں مکمل تے انہذا صرف ہینڈوں والے کسیدہ ہی پڑھا نہیں پڑھا گا کسیدہ بھئی کر لو جو کرنا نہیں پڑھا کسیدہ لفظ پڑھا گا میں لفظ پڑھا گا آجے تو میں امام زمانہ دا تعرف پڑھنا چاہاں آجے تو صرف بات میں صرف جناب دی توجہ اس نے بیان کی تھی کہ اہلے ولایت دا ایک میار میرے لڑھل جائے مارفد دی سواری تے ہم سفر ہو جاون تو میں امام زمانہ دا ایک تعرف پڑھا تعرف کسے ملن دی زبانی چون نہیں علی دی زبانی چون بولنا یاد بولنا بولنا نیاز حسن بولنا تاکہ میں نے پتہ لگے کہ بھی سارے بیدار بیٹھے ہو اور ابو الحسن اپنا سجدہ ادا کر آیا شاواش جناب کمیل پڑھ ساں کسیدہ میں پڑھ ساں آہ آجی رلنا حضور رلنا میں اکلمہ نہیں ضائع کرنا چاہ رہا اکلمہ نہیں ضائع کرنا چاہ رہا جناب کمیل حضرت کمیل جنہ دے نام تو دعائے کمیل ہے سرح لاؤ دعاِ کمیل اور بولو جنہ دے نام تو دعاِ کمیل ہے اور دعاِ کمیل ایسی دعا ہے جلی علی امیر المومنین صرف کمیل واسطے بیان کی تھی دعاِ کمیل جنابِ کمیل روایت کررین وادیِ سلام نجف وادیِ سلام علی امیر المومنین اپنی مشیعت نالچہل قدمی پہ کر دیں میں پھر لفظ دو حرام آجو جنابِ کمیل روایت کررین علی امیر المومنین وادیِ سلام اپنی مشیعت نالچہل قدمی پہ کر دیں اور میں علی امیر المومنین دے پچھے تو رہا یا اچانک علی دے قدم رک گئے وجہ اللہ اکپاسے کر کے علی مسکرہ کے وے کے حد بلند کر کے فرمارن میرا بیٹا تیرے کلام دے کیا کہنے میں پھر لفظ دو حرام آجو سارے چھوکو کے سننا جی لفظ سننا کمیل فرمیدن علی امیر المومنین وادیِ سلام اپنی مشیعت نالچہل قدمی کر دیں میں علی دے پچھے تو رہا علی دے قدم رک گئے اکپاسے چہرہ کر کے مسکرہ کے فرمارن میرا بیٹا تیرے کلام دے کیا کہنے میرا بیٹا تیری بلاغت دے کیا کہنے میرا بیٹا تیری فساہت دے کیا کہنے میرا بیٹا تیرے خطبے دے کیا کہنے کمیل فرمیدن جیڑے پاسے علی دا رخ گئی میں اس پاسے اپنا چہرہ کیتا میں نے نظر کوئی نہیں آیا کیا علی کی دن الکلام کر رہے وہ عادر میرے دل لے تجسس پیدا ہویا میں تیز قدم چاہ کے علی امیر المومنین دی نالین تے سجدہ کیتا نالین تے سر رکھ کے حد جوڑ کے پچھے مولا امیر المومنین تساہ کسے نل کلام کی تے میری ہم تے نظران بیک نہیں پائیا میں تسونا تساہ کلام کی دن ال کی تے علی امیر المومنین مسکرہ کے وے کے پر میں نے کمیل میں زمانے دی حجتاں کمیل میں زمانے دی حجتاں میں زمانے دا اماماں میری نظران مستقبلو چیزیاں ہویاں اس مقام تے پہنچیاں جتے کعب دی چھتنو منبر بڑھا کے اب پاس دی سنت ادا کر دے ہوئے میرا پیٹا مہدی خطبہ دے رہے مرحبا 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 تجھے نلی کیا کہنے بابا جی کیا دجھے کسے نو میں کی کہنا ہے جو دو میرے بانی عباسیاں لئی جانتے ہیں دجھے کسے نو کی کہنا ہے قسمتے یقین کرنا میں نو گازی دے علمادی کا سمجھے داد نہیں میری نظری چمیار کہ داد چوکھی ملے گی تے چنگا ہوئے گا میں چہرے ہاتھ ہوں اپنے اس سے دا سجدہ قبول کر لیں گا کہ کس کس بندے نے میری بات قبول کر لیں میں چہرے ہاتھ ہو ہی بادت پڑھاں گا تھاک جانا انسانی فطرت ہے تھاک بھی گئے ہو میرے بات بہت سریلے قصیدے پڑھنے میرا ویر بختہ لازا کر تشریف فرمائے کسیدے ہو ڈیر پڑھے گا میری بات وصول کر لیں گا کمیل پر میں نے جدو علیہ کیا نا کہ میرا بیٹا مادی خطبہ دے رہا تھا میں علی سونوی رہا تھا اور داد بھی دے رہا تھا داد وستے نہیں رکھ گیا ایک کوئی لفظ پڑھاں گا بات مہت مفصل ہے تو ہاری تھکاوٹ مجبور کر دیتا ہے کہ ساری بات ایک جملے چینج سمجھو کہ سمندر نکوریچ بند کرنا لگا لیں کمیل پر میں نے میں پھر علی امیر المومنین دے قدم چمیں قدم چم کیا کیا مولا کر ناراض نہ ہو میں کمیل کا دل چاہ دے میں نے بھی کچھ دس ہو تو ہڈا بیٹا مادی خطبہ کی دے رہے میں صرف ایس بات پر پرکھنا ہے کہ میں کتنا پڑھنا ہے میں ایس جملے پرکھنا ہے بھائی تسی ناراض بھی نہیں ہوگی اگر مجمع ہی نہیں سنے گا تو میں کیوں پڑھی جا مانگا تو ساں سننے دے میں بات پڑھنا چاہ رہا حضور وصول کرنا مالک دست ہوتا سہی مہدی خطبہ کے ہڑا دے رہے علی امیر المومنین مسکرہ کے وے کے فرمارن کمیل میں زمانے دا ایمامہ میں زمانے دی حجتہ میری یہاں نظرہ مستقبل نوچیر دیاں ہویاں اس مقام تے پہنچیاں جتے کعبے دی چھت نو ممبر بڑھا کے اب پاس دی سنت ادا کرے دے ہوئے میرا بیٹا مہدی مخلوق دے پاسے بے کے آخرے آئے آؤ اپنے جیسوں کی بیت کرنے والوں میرے ہاتھ پر بیت کرو یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے مرحبا ہاتھ جہاں لڑی آجو بھئی آجو 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 تسیتے بولو میرے لال تسیتے ساتھ دے وہ بھئی اپنے جیسوں کی بیت کرنے والوں میرے ہاتھ پر بیت کرو یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے بولو خوش ہو کے بولو تاکہ پتہ لگے کہ سارے خوش ہو کے سن رہے ہو یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ علی کا ہاتھ ہے علی بھائی میں تو بھی قصیدہ شروع کر سکتا لیکن علی والا عقیل ہوندہ یا کہ دیرچ بھی یہ کہنے لو رہے سہی کہ جڑالینو من لوے وہ جاہل نہیں ہوندہ وہ عقل والا ہوندہ وہ عقیل ہوندہ بیتے تھے عقیل لوگوں صرف میں توجہ دے ہی ویکنا چاہ رہے جو کیڑا کیڑا بندہ میں توجہ نہ سمات کر رہے اگلی بات عقیدے دا انتہان ہے کمہل فرمین دے نچہ مالک کے آکھ رہے علی امیر المومنین فرمانے میرا بیتا مہدی کابین دی چھاتھوں میں ممبر بڑھا کہ اب باس دی سنت ادا کریں دے ہوئے اپنے جے سو کی بیعت کرنے والوں میرے ہاتھ پر بیعت کرو یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ محمد کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ علی کا ہاتھ تُس سے چھن کر رہے ہو میں تبہا تظیم پڑھنا چاہ رہا یہ ہاتھ علی کا ہاتھ ہے میرا بیتا مہتی مخلوب دے پاس یا ایوہ الناس انا مہدی میں مہدی ہوں اور میں مہدی محمد ہوں اور محمد میں مہدی ہوں مرحبا 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 آگئے آگئے مالکتو دے اے جڑے ہاتھ بلاندو ہو رہے نا علی محمد دی بھی لائد دیکھ رہا اے ہاتھ کسے کمینے دا محتاج نہ ہو گئے وصول کروتے ایسے جملے چی سمجھ لینا کہ میں امام زمانہ دن دس قصائد پڑھ دیتے ہیں پڑھنا بھی چار ایسا قصیدہ لیکن جی سمجھنا کہ امام زمانہ دن میں ایس بات چی دس قصیدے پڑھ دیتے ہیں ایک قصیدہ ایس سال تو پچھلے سال کچھ اشار میں مکمل شابان دے پڑھ دا رہنا تو میرے ویردہ حکم ہے کہ امام زمانہ دا شیر نہیں میں کہا بلکل ہے ہونا کہا جی پیرا جو قصیدہ ہی مکمل کر دیو اگر تسی خوش ہو کے وصول کرو تو مکمل شابان پڑھ دیئے دیکھو میں اسی آلو میں چار شابان بھی گزارش کر گیا ایک عقیدہ ہے نسلہ تک محفوظ کرنا کہ میں نبیاں دے سلطان نبی دی نات پڑھا میں عدی امیر المومنین دی مشکل کشائی پڑھا میں مولا حسن دے حسن دی بات کرا میں مولا حسین دی کریمی پڑھا میں علمہ والے دے جلال دی بات کرا انام وکھو وکھنے ذات کے بولو تھکتا نہیں گیا نہیں تھکے دے دھیر بیٹھے ہو میں جلال دے چہریا تو پڑھ ریا بس چہرے تھے رونک رکھ کے سنو ہوتے مکمل شابان پڑھ دیئے پہلی سطر ہے اہلِ ولایدہ ساتھ یہ ماہِ شابہ جب ہی آیا خدا کے پارے پہ رہے ہیں قسم خدا کی خدا ہے شاہد خدا ہی سارے اوپر رہے ہیں خدا کی مرحبا 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 بہت شکریہ حضور بہت شکریہ مالک قبول فرمان پار سیدہ تو انہوں دے رہتا کرن بہت شکریہ بھائی آب یہ چہرے تھے رونک بھی آگئی میرا دے جشن ہو گیا حضور غندہ و سلامت رو پہلی سطر پڑ گیا کئیان دے چہرے کھیل گئے کئیان داد دے تھی کئیان دے متھے تے وٹ پہ گیا اب بھول حسن محل سیدہ عظیم مجبج پہلی سطر تکیری پڑی جا رہے ہیں آمِ علی والے ننال اللہ کے یکم شاہ باندے دروا دیتے جا رہے ہیں رات کیسی ذات کے لیرہ اور یہ شاہ بانے اول کی شان یہ ہے خدا کا پردہ زمین پہ آرہا رہے ہیں نا یار دروازی دے علمہ دا واسطہ وصل کر لے میں تے سلام کر کے جا رہے ہیں نا 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 غروری نہیں کہ میں گہنٹا پڑا تو چھپ کر کے سندہ رہے ہیں جتنی دیر کشید نہ سنوگے اتنا سجدہ ہو جائے گا پانی دی حیثیت ہے نا 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 جڑے پیچھے رہے ہیں وہ بھی کوئی شیعہ ہے ملسی آلے ہو وہ بھی کوئی شیعہ ہے جسنو ہجاب اللہ دا پتا نہیں وہ بھی کوئی جسنو ہجاب ہے تو عیتی خبر نہ ہوئے وہ بھی کوئی شیعہ ہے نا 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 دادوا ست میں روچہ نہیں کی ایک سبر جناب بھی امالت شکرم شابان علی اکبر راگ کیسی ذات کے لیرہ اور یہ شابان اول کی شان یہ خدا کا پردہ زمین پہ آیا خدا کا پردہ زمین پہ آیا جہاں پہ پہلا تھا نور آیا یہ نور عصمت وہیں پہ آیا جہاں پہ پہلا آیا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے حضور بھو شکریہ حاضر چھے ہے ایداری نا 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 سرم شیر مکمل نہیں پڑھنا چاہ رہا سترہ رکھ گیاں دل ہے دھیر سفر ہے جنیاں مکمل کرنے وا یکم شبان ہجاب اللہ دا ظہور ہویا یکم شبان ہجاب توحیدہ نزول ہویا پوڑے تو میں بہت راضی ہیاں چونکہ تسی عباسی بھی رہیے لیکن داد دا میار ہوتی ہی رکھیا ہے حضور تسا تحب الحسن مکروز کر لیا آؤ در آگلی راتے دروارے دے تو چلیے حضور رات کیسی توجہ ہے نور کڑانا حرور ہے پوری توجہ کر لیا شابان سلم کی شب حسین ہے ہجاب وحدت سمت رہا 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 ہے نزا میں شانس و کمر بھی جیسے اُلت رہا ہے پلت رہا ہے نزا میں شانس و کمر بھی جیسے اُلت رہا ہے پلت رہا ہے نزا میں شانس و کمر بھی جیسے اُلت رہا ہے پلت رہا ہے زمین کی قسمت چمک کے اُٹھی ہے حسین تجسیم پا گیا ہے چبینِ عزمت پہ دھیرے دھیرے حسین نظارے اُتر رہے چبینِ عزمت مطمئنہ مطمئنہ آ دیئے حضور آ دیئے ہاتھ اچھے اے رری بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا حضور اچھا اگلے سال وقتی نوکری ڈیو نہیں ہے ایسے ٹیم ڈیو نہیں ہے ہاں چبین ہونہ نوہ پی خبر لگ گئی ہے نہیں نہیں ایسے ٹیم نہیں دے رہی ہے حضور بہت شکریہ چھوڑ کوئی کار نہیں ہے ونڈے آلے محمدی جڑے ٹیم نوکری لگے باہرگاہ بھی ہوئے علی والے بھی تھے ہوئی بیٹھے نا 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 تُسیوں بہت سیاں ہون تک لیندے رہ گیا حضور بہت شکریہ چھوڑ کوئی زہمدی نہیں دیتی لیکن ہونہ میں ظہور پڑھا لگا جلالیاں والے دا تھوڑا جا پیداروں کے کون نہیں قسم تے یقین کر دے ہو مجھ میں کھڑے ہوئے توڑے چہرے کھل گئے میرا آمن ہو جائے گا جنہیں پچھے رہ کر یکم شبان ہجاب اللہ دا دہو ہو لیا تین شبان کر بلا دے پروردی گار دا نزول ہو لیا آؤ درہ غازی دے موری دانو اللہ کے اگلی راتے دروالے پہ توڑ جاوا چار شبان رات کیسی نور کڑا دا ہر اور یہ چار شابان ایسی آئی رفاہ پیکر میں دھل رہی ہے رفاہ پیکر مرحبا 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 بہت شکریہ دور بہت شکریہ ہاتھ جے حیدانی مالک امام ایدہ مانا انہاں کسے کمینے نہ محتاج نہ کر ایک لمحہ نہیں رکھنا چاہتی دن آج شیر وصول کرنا کوئی سمجھ دا پیا وہ اسی داد شاید تھوڑی دے رہے آتے ابو الحسن پریشان ہو رہے ہیں علی دیزاد دی قسم اے داد نہیں ہے تے دعا ہے جنہی میں حجاب اللہ دی تحلیز میں بطور سفارش پیش کریں گا روح تک پات پہنچ گئی کیڑا گا دینا مرید ابو الحسن دے آکے دعا نہیں کرے گا چار شابان رات کیسی ذات کے لیلہ رو رہی ہے یہ چار شابان ایسی آئی وفائے پیکے میں دھل رہی ہے وفائے پیکے میں دھلا رہی ہے وفائے پیکے میں دھل رہی ہے رجب کے جیسے علی کے گھار کی فضائے پیر سے بدل رہی ہے مرضی ہے تیری مرضی ہے رجب کے جیسے علی کے گھار کی تو ہی تھی سمجھے گا کمال اپنے اروج پر ہے حباز تشریف لہ رہی ہے وہ سو جاؤ یار مرحبا ہاں تجھے ہاں نا دی بہت شکریہ بہت شکریہ داد دے منا لے داد بھی دھیر دے رہے نا بہت شکریہ حضو داد دے منا لے داد ہی دے دے بیٹھ سیں نیازہ دے منا لے نیازہ ہی دے دے بیٹھ سیں اجی ہے کہ پاستا ہے وہ میرا بھی رب الحسن بات پڑھ کے جا رہے میل سیئے میرا اپنا گھر ہے اجڑا ہجاب ہے نا سیدہ دا ہجاب علی بھائی اسی ہجاب دے پچھے جو ہے وہ توحید ہے یکم شبان ہجاب اللہ دا دہور تین شبان کربلا دے پروردگار دا نزول چار شبان وفا دے خالق دا دہور جنہیں جاگ دے پہونا حضور اونا چونڈ کرنا چاہ رہے ہیں جو امیر کاسم اور اکبر دے ماتمی کتنے بیٹھے ہو ماتمی ساتھ نہیں دے وے گا میں سیدہ دیمار راج کی لاکران کا پندہ نے یقیدہ بولے گا آؤ حضورت راست شبان دے دروازے پہ تو چلیے رات کیسے ہی شہدادہ کہڑا ظاہر ہو رہے کے ساتھ شابان کی یہ شب ہے حسن کی جلوان مائی پھر ہے حسن کی جلوان ماتمی مقامل لگا تجھے تھک دے پہو جشن دے میرے حصے دا ہو گیا جی صدکے 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 جنہیں پچھے رہے گئے سیدہ ہاتھ بڑی کھڑا نمد وصول کرنا روح تک بات پہنچ گئی حضور کون جلالی علی نگرگا راست شابان دے شہدادہ کہڑا ظاہر ہو رہے کے ساتھ شابان کی یہ شب ہے حسن کی جلوان مائی پھر ہے حسن کی جلوان مائی پھر ہے حسن کی جلوان مائی پھر ہے کمال حسن حسن نے دھال کر حسن نے صورت دکھائی پھر ہے کمال حسن حسن کمال چہرہ بکھا گا کمال چہرہ بکھا ہاں نکاب اُلتا تو ایک جلک پر سلائتہ سجدے میں کی پھر ہے وہ چارمہ آتمینے جنہ دے ہاتھ ہلا نہیں مرحبا مرحبا ہاں تجھے ہاں روی نکاب امیوانیا بھاتا یادی ہے جی بسم اللہ حضور بہت شکریہ بہت شکریہ نئی بکنا چاہ رہا جناتی دانوا سے بھی دھیر پڑ گیا بھی وقار تو معافی بھی چاوانگا لیکن اگلی ستر نہیں پڑے گا اب الحسن تین جیے کہ جو میں میں مات میں دا ہک رکھ گیا میں فیصلہ با دیتا تھا کہ شیر پڑے آتے مات بھی بولیا ہوسا کہ اب الحسن جی بات مکمل ہو گئی اور میں کیا بات آلے محمدی جتنی بھی ہو جائے اجھے شروع ہی نہیں ہوئی تو آدھے ختم ہوگی ہو سکے کیوں وہ اس بات اچھے اگے بھی کوئی کر لیں میں کیا ہاں پاتی عظیم اماتمین آلوات حضور راست شابانی شہدادہ کڑھنا حروریت کے ساتھ شابانی کی یہ شب ہے حسین کی جلوان مائی پھر ہے حسین کی جلوان مائی پھر ہے پھر آپ آجانگے دیکھیں حسین کی جلوان مائی پھر ہے کمال حسین حسین نے ڈھال کر حسین نے صورت دکھائی پھر ہے کمال حسین حسین میں ڈھال کر حسین نے صورت دکھائی پھر ہے نکاب الٹا تو ایک جلک پہ سلیتہ سجنے میں گر پڑی ہے جہاں سے قاسم گزر گئے وہاں ستارے اتر گئے جہاں سے قاسم گئے مرحبا مرحبا ہاتھ اچھے حیدر کمال کر سجد ہے جی کمال کر سجد ہے بہت شکریہ بہت شکریہ حضور بہت شکریہ بہت شکریہ حضور بہت شکریہ مجمنوں اٹھانا پیرہ تے کھڑا کرنا ایک کوئی وڈی گل نہیں رہ گئی ہمیں صحیح آکھ رہا جے ہونتے زاکرہ ربائیاں بنا لیا جڑا اٹھ کے نہ کھلووے گا حرامد ہے اٹھنا تے پیے گا فیر نہ میرا ایسا ظرف ہی نہیں ہے بات وصول کرنا چیرے پہ روڑک رکھے وصول کرنا یکم شبان حجاب اللہ تم شبان کربلا دا پرودگار چار شبان وفادہ خالق ست شبان حسن دا امیر بیٹا دو چار ہمات میں نے جنا دے حد آل محمد دی ولاید اکرار اچھ بلند نہیں ہوئے آوڑ راونا مات میں آل اللہ کے یارا شبان دے دروازے پر چلیے حضور رات چیسی ذات کے لی ظاہر اور یہ سرچر کر دے آپ کے یارا شبان آ گئی ہے یہ کیوں موازن سے لگ رہی ہے ایک موازن سے لگ رہی ہے اشارہ ہی ہے ایک موازن سے لگ رہی ہے وہ ایک سمجھے موازن سے لگ رہی ہے خدا اکبر غرور میں ہے خدا ہی محرم سے لگ رہی ہے خدا اکبر ایک موازن سے لگ رہی ہے خدا اکبر موازن سے لگ رہی ہے خدا اکبر موازن سے لگ رہی ہے خدا اکبر موازن سے لگ رہی ہے شباب کل کی حق حقیقت نے جیسے بردہ ہٹا دیا ہے حسن کی مسئلت سے دیکھو یوسف شرم کے مارے اتر رہے ہیں حسن کی مسئلت حسن کی مسئلت سے دیکھو یوسف شرم کے مارے اتنا کسیدہ میں پڑھایا تے پڑھیا صرف میں اس کسیدہ دے دل شیئر واسطے ہے جڑا میں ہن پڑھنے جڑا اپنے آپ کو قائم دی رہایا سمجھ دے علی اکبر ہو دے واسطے میں شیئر پڑھ کے کسیدہ مکمل کرنا چاہ رہا یکم شبان ہجاب اللہ تین شبان حسین چار عباس ساتھ امیر قاسم یار علی اکبر آو درانی میں شبان تے سوال کر رہا پندرہ دی شب رات تے سی نور کڑا ظاہر ہو رہا یہ محول کڑا بنیالی رضا سر چاہو میرے پاس میں کوئس کر رہا یہ نیم شابان کے جلو میں کرم کے بادر سے چھا گئے کرم کے بادر کھوڑا جاو کھوڑا ہے سادرہ کھوڑا جاو سادرہ جو شنک مکمل ہو گیا حضور میں چہرے تو پڑھ ریا جنہیں پیچھے رہ گئے منادہ ساتھ چھے رہے حضور نیم آئی شابان ذات کیسی ذات تے رہا رہی ہے کہ نیم شابان کے جلو میں کرم کے بادر سے چھا گئے ہیں کرم کے بادر سے چھا گئے ہیں کرم کے بادر سے چھا گئے ہیں خدا کی گابت کے تنہوار مرحبا 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 بہت شکریہ میں تو چہرے ہیں تو عبادر پڑھ رہا ہاں تجھے کر کے بولو ہے ایدھری تعلق مکمل نہیں کرنگا میرا کسیدہ یا دھور ہے حضور سطر وصول کر لینا کون امام زمانہ پوری توجہ یہ نیم شابان کے جلو میں کرم کے بادر سے چھا گئے ہیں کرم کے بادر سے چھا گئے ہیں خدا کی گابت کے تنہوار اس زمین کی جانب لو آگئے ہیں خدا کی گابت کے تنہوار اس زمین کی جانب لو آگئے ہیں امام دورہ ڈلیلِ آخر مابودِ برحق کا ذہن پہ رہے ہجاب حق سے ہماری کاتر ولی ہمارے اتر رہے ہجاب حق سے مرحبا مرحبا تجھے ایدھری چھوڑ دے ہو چھوڑ دے ہو چھوڑ دے ہو بلاوے کسیدہ نے تلیر سارے حکم نے ایک کسیدہ میں ضرور پڑھنا چاہاں گا علی علی کریے تو لوگ فتوے لا دیندے نلی دیتے منن نالے سمجھ اچھ نہیں آسکتے بولو انجی ہے علی دی نوکر ساڑھی سمجھ اچھ نہیں آسکتے تاریخان بھریاں پہیاں ایک دو نہیں کہی ایسے ہو گزرن کسی منن نالے دین چڑھن نہیں دیتا بولو اے توڑی اے بڑی مہربانی ہے کہ سیرتے حلائی رہے ہو اے بھی میں نے میرے ویرہ حکم کیتا ہے تو پھر وہ تعمیل کرنا چاہ رہے ہیں حضوری کمنن نالا نام ہے میسمِ تمبار بولو علی فرمایا میسم ہے خجوردہ پودا جوان ایک آئدنالتِ نصولی تے لٹکایا جائے گا گھبرائیں نہیں میسم قدماتِ سجدہ کر کیا دیں مولا میرا جرم علی فرمایا میرا ذکر کرنا بابا جی توڑا مجمع ان ساتھ نہ دےوے تے ابو الحسن دا جرم کوئی نہیں میں تے اپنے زندگی دیا ساسا ستر اپنے ویردے حکم دی تعمیل پڑنا چاہ رہا ہر مجمع ہر گلالا نہیں ہوتا میں اسے اے حل سمجھے جناب نو تے سترہ پڑنا چاہ رہا علی فرمایا میری محبت میری مبدت تیرا جرم پتے نسر کے خجی نال خجور دے درخت نال سولی تے لٹکایا جائے گا تاریخ دستی اصطبہ جناب نو سمجھے تمار اس پودنوں پانی دینا شروع کی تا اور اس پودنوں آگنا جلدی جوان او میرے عشق دیمے راج اگر علی دے نوکر علی دے شیعہ ساتھ منت جناب نو سمدہ کسیدہ ایک میں حکم دی تعمیلی شیر پڑھ دے وہاں ہے ساتھ علی کی ولایت پہ جب بات ہوگی تو ذہنوں میں بھی سنچیدات ہوگی چشن میرا ہو گیا چونکہ جان میرے بھی رہے میرے بڑے پیار جند جان نے خوش ہو گئے نے میں نے بھی پتہ ہے میں ایتے بھی چھوڑ دیاں گا رہا تھے اے راضی راضی نے لیکن دلوں مطمئن اور تسکین نہیں مل رہی کہ جڑے پیچھے رہ گئے نے اگرے میرے نرہم سفر ہو جانتے کمال سجدہ ہو جائے گا میں اپنے ویردے حوالے بہت زلد ممبر کرنا چاہ رہا وصول کروتے پڑھ دیئے جنابی میں سمیت مار ہے ساتھ حضور علی کی ولایت پہ جب بات ہوگی تو ذہنوں میں بھی سر کی ذات ہوگی علی کی ولایت پہ جب بات ہوگی تو ذہنوں میں بھی سر کی ذات ہوگی جو سولی پہ نعرہ حیدر لگائے شاباش 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 آ دیئے آ دیئے آ دیئے جو سولی پہ نعرہ حیدر لگائے قسم با خدا اس پہ سلوات ہوگی جنابی میں سمسونی تے سران دشمن علی سامنے کھڑے نا دن کیوں کریں دے علی علی گل سمجھ آئے گی تو شیر دالت فائے گا کیوں کریں دے علی علی سامنے موت پہ ہی نظر دیئے میں سماجر زبانہ بند کرو علی علی کرنا میری عبادت ہے نہیں گل سمجھی نہیں گل سمجھی نہیں علی علی کرنا میری عبادت جب مسم آ گیا نا علی علی کرنا عبادت دشمن علی گھبر آ کیا دن تو آ دے علی علی کرنا عبادت جس دی عبادت ہوئے اوتے مابود ہندے کیا تو علی نو خدا سمجھ دائے کیا تو علی نو مابود سمجھ دائے مسم مسکر آ کے نظر پسے کیا دن آوڑ ساما علی کی حقیقت میں کب جانتا ہوں میں چہرے سے اللہ کو بہت جانتا ہوں جنہوں سمجھ آرہی ہوتے بولے یا جنہوں سمجھ آرہی ہوتے بولے مرحبا 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 ہاتھ اچھے اے لری پھر بولو اے لری سارے بولو اے لری نا 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 سمجھنا نہیں کہ میں نے داد یا نیاز دے لالچے جنہوں کو گیاں بلکل نہ سمجھنا قسمتے یقین کر دیا وہ میں نے سکیا پاس دے علماتی قسم روح تک پات پہنچ گئی جنہوں نے علی علی نے کرے گا بے کیا دل میں ہوئی آگے نے جنہوں نے حکم کی تاثیر بے کیا دل میں سندو آدھا علی علی کرنا عبادت جس دی عبادت تو ہوئے او معبود ہوندھے کیا تو علی نو خدا سمجھنا ہے بیسا موسکرہ کے کیا دل چھلیو آتون دسالا علی کی حقیقت میں کب جانتا ہوں میں چہرے سے اللہ کب جانتا ہوں اللہ کرے لو سمجھ آجائے حقیقت میں کب جانتا ہوں میں چہرے سے اللہ کب جانتا ہوں علی کو خدا دو نہیں میرے مولا مگر میں خدا کو علی مالی خوش ہو جاؤں علی والے خوش ہو جاؤں مرحبا ہاں کچھ ہے حیدار بولو حضور بہت شکریہ حضور بہت شکریہ بھائی آور آپ کی خیر ہو آپ صدا جیئے بابا جی ترجات بلندو آل محمد اپنے کروی جگہ نصیب فرماؤن حضور جناتے کیا کہنے جی نسلا وزنیا رہے ہیں جناتے ہیں نسلا وزنیا رہے ہیں آپ جیئے بھائی آتی ہیں سلامتی آؤں می سمسولی تے سوال اگلا شیر پڑھ دے ماں بھائی وکار بندے ستے سن خیرنا جاگ پہنے تے باس سایا جڑے دو گسو تے نہیں میں سمسولی تے سوال بابا جی آتی ہیں پھر پڑھ دے ماں میں کی گزارش کر رہا ہے کہ ہر لفظ ہر مجمعہ نہیں ہوں دا میں تے لفظ چھوڑی جا رہا تھا لیکن ہوں نہیں پڑھا گا حضور میرے پاس رکھ لے ساریاں نہیں منوائی دیاں حضور میرے پاس رکھ لے سمجھ ہی نہیں آنی کسی تے میرا ساتھ دے وہ حضور حضور میں وہ پڑھ رہا ہے کہ جب ہی بات سمجھ بھی آ جاوے پھر قدیم شاہلی آدھر ہویا پھر تعمیل کر دے وہاں گے نا 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 بات نہیں پہنچے گی میرے بھول گا اوکا فرمایا بھول حسن شیر مکمل کر دے میں تے ستر بچا ہی جا رہا سا لیکن نہیں پڑھا گا تو آدھی ہاک رکھ جاوانگا سرچہ منا لے آدھے حسین بیکیا دے تو آدھے علی علی کرنا عبادت جس دی عبادت ہوئے ہوتے معبود ہوندے میں سمسکران کے وے کیا دن آگو انڈا ساما کون علی علی کی حقیقت میں کب جانتا ہوں میں چہرے سے اللہ کو پہچانتا ہوں علی کی حقیقت میں کب جانتا ہوں میں چہرے سے اللہ کو پہچانتا ہوں علی کو خدا تو نہیں مگر میں خدا کو علیمہ چھکو چاہے اس لامکہ کے مکہ کو علی کی عبادت ہی دن رات ہوگی حیدری سارے والو حیدری ملکے والو حیدری میں ٹکیا کیا کیا دیکھے ہار بات ہار مجھ میں آلی نہیں ہوں دی تو زاکیا شیر مکمل کر دیا بھول حسن دے کرنا پہ گیا کئیان دے چہرے کھیل گئے کئی پریشان ہو گئے جڑے سوندے پیر سانونا دیتنی دے چھ اضافہ ہو گیا کوئی داؤن آنو سرور ملکے نا 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 نجلے پیچھے رہ گیا وہ میسن سلیتے سوال انہا ارادہ کر لیا کہ میسن دی زبان کٹیے چھوپی نہیں کر رہیا کیا درباری چھو حکم آگیا کہ میسن دی زبان نہیں کٹنی اسنو پیرا دی طرفو کٹنا شروع کرو اسنو پیر دیاں انگلیاں کٹو خون نکلے اسنو تکلیف ہووے لوگ وکھن انہا انگلیاں کٹیاں آئے صدقے جاوا انہا پیر دیاں انگلیاں کٹیاں خون پیا نکل دائے انہا پیر کٹے خون ود گیا دشمن علی پریشان نے کہ پیر بھی کٹے گئے میسن دی زبان تکلیف کیوں نہیں ہو رہی میں تیرا چہرہ نہ بیکھاں گا جی روح تک بات پہنچ گے کیونی یہ نہیں کریں گا اے بیک رہن کہ میسن دی زبان تکلیف نہیں ہو رہی میسن مسکرہ کہ مجمد پاسے کیا دن آج میرا دل چاہ رہے توہ دسانہ توہ دے چو حلالی کئے لے حرامی کئے لے جاگنا یاد جاگنا سونا جب آرہ بنا کر سکنا آج میرا دل چاہ رہے توہ دن دسانہ توہ دے چو حلالی کاؤن توہ دے چو حرامی شجرے پھولنے شروع کر دیتے جن آبیں میسن میں تمہار برے مجمج کھڑے بندے دے پاسے بیکیا دنو جھلے آج جسنو تو پیوں سمجھ دائیں اشارہ سمجھنا یار شجریں پھولنے شروع کر دیتے سپاہی دور پہے دربار دے پاسے او جڑا تکھتے بیٹھے اس لئے اندے پاسے بیکیا دنو میسم تے شجریں پھولنی جا رہے ہیں تکھت و مو دے بھار جنے آدھا جلدی زبان کٹو مطا میرا شجرہ بھی نہ پھول دے دے انہاں زبان کٹن دائی رہا تھا کیتا میسم میں تماغ انہاں دے پاس رہ کے گل گل کر رہے ہیں سرے دار میں جو بیان دے رہا ہوں ولای علی کی عزا دے رہا ہوں اہلِ ولایت نہیں بولے گا میں چودہ دیکھ چھاری جگلہ کرنے گا جدہ ولایتیں ایمانے رکڑنا حضور رکڑنا زاکری ساری ایک پاسے میسم دیاں اے سترہ ایک پاسے بے کیا دنے میسم سامنے موت میسم سامنے موت تو علی علی کریں نہیں میسم سامنے تو ہاں دے واسے موت آؤ میں جسامنے موت کیا ہے سرے دار میں جو بیان دے رہا ہوں بے لائے علی کی عزا دے رہا ہوں سرے دار میں جو بیان دے رہا ہوں بے لائے علی کی عزا دے رہا ہوں ستم کرنے والا دے چہرے دی قسمیں سارا کسیدہ تے اگلی سترے چھپے ہیں اگر نہیں پڑھا گا تو میں ناجدے جشن دی قسم یا بھول حسن جی سمجھے گا کہ میں حکم دی تا میلی جنابے میسم پڑھ کے نہیں آیا ستر ہی بہت چیم تھی ہے اشارہ کرنا چاہ رہا سمجھنا آدمی سمسامنے ماتے میسم سمسامنے ماتے کیسی گلے ہوتے مورپن وکھارے نیتے یوں نہیں ڈر لے آتے ایتے نید بے کے سون رہے ہو آدمی سمسامنے ماتے میسم سمسامنے ماتے میسم اسکورا چاہ دے تو ہاتے واسے مات آؤ میں دسامہ میرے واسے کیا ہے بات سمجھنا میسمے کے گلگری کر رہے ہیں سرے دار میں جو بیاں دے رہا ہوں بلائے علی کی حضر دے رہا ہوں صدم کئی نبالہ دے جائے کر لو رہے گا علی لو زبادے رہا ہوں میں اپنے خدا کی طرف جا رہا ہوں علی سے میری اپنے ملاقات مرحبا 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 تجھے حیدری نہیں بننا مہال نہیں بننا مہال بلو علی ڈائی کسیدہ راضی کسیدہ راضی کسیدہ شاہ باج جی میرے پتہ نہیں بلو علی ڈائی 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 اچھا ٹھیک ہے شاوش بیٹا شاوش شاوش جیو جیو آپ جیو آپ جیو مالک انا حتان کسے کمینے داما حتان نہ کریں اسے دیکھنے کے بعد کیا چراغ بج گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد میں بہت منت انہا دیکھیتی ہے کہ ہر گل ہر مجمعالی نہیں ہوں انہا کیا کہ بھئی چوکھے نام ہی سنن چار بندے بھی سن لیں گے پڑھو گے تو بجے دوسی بھی رال جاؤ گے پھر تو دوسی میں مکروز کر لوگے لیکن جڑے چار راضی ہوں انہیں نا واسے تو میں پڑھ دیں کیونکہ انہا چوانچو میرا ایک بانی ہے تو بانی راضی ہوئے تو پھر ہی گل بنے گی نا کجے ایتے میں راضی کرنگا گڑی جے راضی کرنگے ہاں ہاں ایوی گل لالے پڑھ دیے سطر وہ منظر کشی یہ ہے کہ شبعہ شور او بھائی بات بھی سننیے شبعہ شور حسین دا خیمہ ترمیان چراغ ایک پاس سے حسین ایک پاس سے وہ لوگ جنہوں شبیر فرما رہے ہیں جنہ جانہیں بولو گے تو بات پڑھا گا دوسرے پاس سے وہ لوگ جنہوں حسین فرما رہے ہیں جنہ جانہیں چراغ بجھ رہے ہیں چراغ روشن ہو رہے ہیں ایک سوال تے میرا بھی ہے کیا چراغ بجھ گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد اسے اشارہ ہے اسے اشارہ ہے کہنے پاس سے مولا حسین دے پاس کیا چراغ بجھ گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد کیا چراغ بجھ گیا ہے اسے دیکھنے کے بعد یہ سب سے جل رہا ہے اسے دیکھنے کے بعد مرحبا مرحبا میں اسی آلو مکروف کر لیا یہ سب سے جل رہا ہے یہ سب سے جل رہا ہے آنکھو اسے دیکھنے کے بعد سارے بولو سارے بولو یہ سب سے جل رہا ہے سارے بولنا سارے بولنا یہ سب سے جل رہا ہے سارے بولنا زندگی دیا سازہ ستر پڑھنا چاہ رہا یہ سب سے جل رہا ہے آشور کا وہ خیمہ شپیر کی حدید آشور کا وہ خیمہ شپیر کی حدید ہر کوئی کبریاں ہے اسے دیکھنے کے بعد مرحبا مرحبا ہاتھ اچھے اے نار صدقے 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 آج ہی ہے آج ہی ہے آج ہی ہے ہر کوئی کبریاں ہے بولو 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 ہر کوئی کبریاں ہے اسے دیکھنے کے بعد آکھنا ہے آسے پاسے نہیں ویکھنا میرے آل ویکھنا ہے ہر کوئی کبریاں ہے آیا تھا کربلا میں قسم تے یقین کرنا میں نے حسین بادشاہ دے در دی قسم میں نے شبیر دی کریمی دی قسم علی بار علی اکبر سطن ہی اتنی عظیمیں مجمع کھڑے ہوئے نے میں تے چہرے بکھا گا کے کیڑے چہرے تے رونک آگئی تے میرا سجدہ مکمل ہو گیا ہر کوئی کبریاں ہے بولا بولا سطن مکمل کرو میرے ڈال ہر کوئی کبریاں ہے آیا تھا کربلا میں خدا دیکھنے اسے آیا تھا کربلا میں خدا دیکھنے اسے اب تک وہی کھڑا ہے اسے دیکھنے کے بعد اب تک وہی کھڑا ہے اسے دیکھنے کے بعد اب تک وہی کھڑا ہے مرحبا مرحبا اب تک وہی کھڑا ہے صدقے اب تک وہی کھڑا ہے ہاں تجھے ہاں تجھے اب تک وہی کھڑا ہے اب تک وہی کھڑا ہے